ایکلیکٹر صاحب کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہنمانگر کا مول خراب کرنے کی کوشش نہیں کریں سترہ سو نمی وارا دان لائے دیتے ہیں آپ چوئی سو پتی سو میں ہی خرید لینا یہ چیلنج ایکلیکٹر صاحب کو مل جائے گا چیاری کی کسان اندروں کو کیسے بھیل کیا جائے واہ یہ ایکلیکٹیڈ میں میٹنگ ہوئی تھی اور کلیکٹیڈ کے سامنے ہی کسان ویٹھے تھی پہلی بات تو کسانوں کے مددے پہ اگر کوئی میٹنگ ہو رہی تھی ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ساڑ اکی سو روپے دان بک رہا ہے دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ پتیس سے چھپیس جو نمی ہے اس حساب سے اگر اکی سو روپے ساڑ اکی سو روپے ریٹ مل رہا ہے تو یہ مانو کی سائٹ ہائی سو کے سبی سو کے برابر کسانوں کو ریٹ مل رہا ہے تو ہم کلیکٹر صاحب کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہنمانگر کا مول خراب کرنے کی کوشش نہیں کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پتیس نمی وڑا دان جو اکی سو چھپیس سائی سو کے برابر ہے تو ہم آپ کو سترہ سو نمی وڑا دان لا دیتے ہیں آپ چوئی سو پتیس سو میں ہی خرید لینا یہ چیلنج ایک لیکٹر صاحب کو مل جائے گا اور دان کو آئے گوئے کئی دن ہو چکے ہیں جس دن دان کی کٹائی ہوتی ہے تو کسان اس کی فصل جب سوک جاتی اس میں نمی چوئیس پتیس چھپیس رہ جاتی اس میں اس کی کٹائی ہمیشہ ہوتی رہتی ہے اور آگے بھی ہو بھی اس دن اس کی نمی زیادہ ہوتی لیکن اگلے ہی دن اس کی نمی سترہ تھارہ پہ آ جاتی ہے جب جار لگتی تو نمی سترہ تھارہ پہ آ جاتی ہے یہ باتیں اس میں نہیں بتائی گئی ہے کیونکہ ایک کوشش کی جاری ہے کہ کسان اندروں کو کیسے پھیل کیا جائے دوسرا یہ بولڈ رہے ہیں کہ ہم نے منڈیوں میں ہمارے جو ڈپارٹمنٹ کے بھکاری کرمچاری ان کو ووستہوں کے لیے لگا دیا ہے ان سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کونسی ووستہ کے لیے لگا دیا ہے ابھی تک کوئی ایم ایس پی پہ خرید کی تاریخ نہیں آئی ہے کوئی ووستہ نہیں ہے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کسی بھی خرید کی فصل کو خریدنے کے لیے تو اب منڈیوں میں کیسے لگا ہے کونسی ووستہ جو منڈیوں میں کروا رہے ہیں اور ایک مون کے لیے بڑا ہی عزیب لگا جو اکھوار میں آیا ہے اور ان لوگوں نے ہمارے ساتھیوں کو جو مطرقہ کے ساتھی ہیں ان کو غلط بتایا انہوں نے تو خبر چھاپنی کی خبر سبی ہے اور اس خبر سے کافی جاگرکسہ بھی از گاؤں میں آئی ہے کہ مونگ ہے جو ابھی آنا شروع نہیں ہوا ہے اور مونگ میں نمی زیادہ ہے اس لیے وہ ایم ایس پی پر خریدی نہیں جا سکتی سب سے پہلی بات تو وہی آگئی کہ مونگ خرید کے لیے ابھی تک کوئی ووستہ نہیں کی گئی ہے اور نائی آنے والے دنوں میں ہمیں لگ رہا ہے یہ ایسے ووستہ کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پندرہ دن پہلے مونگ کٹ چکا ہے کسان اپنے گھر پہ رکھے بیٹھا ہے اس کی آدھی یہ نمی چیک کر لیں وہ خرید کے جو نیم رول سہس کے اندر آئے گی اور اگلی بات کہہ رہے ہیں کہ ابھی آوق شروع نہیں ہوئی ہے مونگ کی تو یہاں کے جو منڈی سچیو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ مونگ بجار میں آنے لگ گیا ہے ادھر کلیکٹیڈ میں میٹنگ میں یہ کاز آ رہا ہے کلیکٹی صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں ان کی ادھکاری یہ کہہ رہے ہیں کہ مونگ آنا شروع نہیں ہوا ہے سادل شہر گولو والا منڈی ہم دیکھ کی آئے ہیں پرتوں وہاں اتنا مونگ آ چکا ہے کہ مونگ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے اور کسانوں کی مجبوری ہے کہ ان کو وہ چھے ہزار پر پرتی کوئنٹل بیسنا پڑھ رہا ہے تو ہم آپ کے ماجم سے پورے کسان ورک کو مزدور ورک کو وپاری ورک کو پہلے تو یہ کہنا چاہیں گے کہ کل 26 تاریخ کو زیادہ سے زیادہ سنگھ ہمیں ایک کلیکٹیڈ پر پہنچیں اور ساتھ پرشاستن اور یہاں کے کلیکٹر مہدے کو آگاہ کر دینا چاہتے ہیں کہ آپ ایسی چالیں چلنی بند کر دی لیے آپ اس ہنمانگڑ کا جو موڑ بگاڑنا چاہتے ہیں ہر بات پر آپ کہہ دیتے ہیں میرے کو پتا ہے میرے کو پتا ہے پتا تو ہم آج کھمج گئے آج ہمیں پکا چلا ہے اخوار کی خبر پڑتے ہی کہ کلیکٹر کتنے کسانوں کے ہیتیتی ہیں کسانوں سے کام کسان کو کسان سے ہی توڑنا چاہتے ہیں سائج کسی نے کسی کے مند میں جاتی ہے کسی نے ریٹ مل رہے ہیں بزار میں اور آج آپ لوگ میڈیا کے ساتھ ہی منڈی کے اندر گئے تھے جو کل باتیں کی جا رہی تھی کس ملر تھے جو ہمارے وفاری خریددار ہیں ان سے بھی سٹیٹمنٹ کلیکٹر دوارہ دباب دے کر کیونکہ کلیکٹر میں میٹنگ بلائی گئی تو دباب دے کر سٹیٹمنٹ دلوائے گئے ہیں جو اخوار میں آیا ہے کہ نمی زیادہ ہے پھر بھی یہ ریٹ کسانوں کو مل رہا ہے تو ایسا ہنمانگر میں نہیں چلے گا کلیکٹر صاحب کو یہ اگاہ کر دینا چاہتے ہیں کہ یہاں کی شانتی کو خواب کرنے کی کوشش نہیں کرے